سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شہراؤں کے مرکزی وزیر نتنگٹکری نے ایشیہ کی سب سے طویل سرنگ زوجلہ کے پیشرفت کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک تاریخی کارنامہ کرا دیا انہوں نے کہا کہ اس سے لداختہ بیرونی دنیا کے ساتھ مزید گہرائی کے ساتھ جڑ جائے گا ویسے رہے کہ مرکزی وزیر نتنگٹکری دولوزہ دورے پر جمعہ کشمیر آئے ہوئے ہیں جہاں وہ پارلیمانی کمیٹی کو خطے میں شہراؤں کی تعمیر سے متعلق تفصیلات دیں گے کل وزیر محصف مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ کے ہمراہ شریناگر جمعہ قومی شہرہ کا بھی دورہ کریں گے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گھٹکری کا کہنا تھا کہ اس سرنگ کے بننے سے جمعہ کشمیر کے ٹوریزم کو مزید فروغ ملے گا اور دو سے تین گناہ پڑے گا اس سے مزید روزگار کی مواقع بھی بڑھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرنر پر لاغت بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ تھی تاہم ٹیکنالوجی کی استعمال کی وجہ سے پانچ ہزار کروڑ روپے کم ہوئے اس کے علاوہ یہ بہرد کی پہلی ٹرنر ہے جو اتنی اوچائی پر واقع ہے پیشے اس حوالے سے ویلی آن لائن ویب ٹیسک کی سون مرک ککنگیر سے یہ خصوص انپورٹ اور کافی کام ہوا تھا پر بیچ میں ادھیک چیلنجز پروبلمز بھی آئے اکٹوبر تک اس کا ایناؤگریشن ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ چوویس چوویس گھنٹے لگتا ہے بیچ میں اسے اٹکے گے رہتے ہیں چپ چاپ بیٹے رہتے ہیں اور کافی تکلیفیں لوگوں کو سہین کرنے پڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نشی طرف سے یہ جو پارٹ اوپن ہوگا وہ یہ جو ہمارے سوندر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھے سویدہ ہوگی اور لگڈاکھر لے کے بیچ میں پورا نہیں پر یہ جو اتنا اوپن ہوگا اس سے کافی رہت ملے گی میں گورنر صاحب کو دھنما دھنما کہ یہ سب روٹ کے مندرہ ہے یہ لگڈاکھ لے اور کشمیر کے لیے ایک سوشو ایک اونامک ٹرانسپورمیشن ہے یہاں بڑے پرماں پر روجگاہ بڑے گا ان کا سواگت کرتا ہوں جن مقسمی میں اور سنسدی و سنلیتی کے جو ماننی صدر سے ہیں ان کا بھی مہردہ سہوہ وادن کرتا ہوں ابھی جیساکٹ کری جی نے بتایا اکٹوبر دوہزار تیس میں یہ پریوک کے لیے ہم سب کو اپلد ہوگا ہے ایک بات راستے میں ہم لوگوں کو ابھی میں نے ڈیسی سے بات کیا ہے یہ ہمارے پاس یمیل اپلد ہے میں سمجھتا ہوں کی یہ کام ہی ہو جائے گا تو اسٹھانی لوگوں کو ایک سکایت اسٹھانی لوگوں کی بار بار رہتی ہے کہ یہاں کے یواؤں کو روجگار کم ملا ہے جس کو آپ نے بھی ایڈریس کیا ہے دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ سی ایس آر کا اوپیوگ یہ لوگ ایک دم نہیں کرتے ہیں اس کے داکے کے لیے اب ساڑھے چار آزار پانچ آزار ترود کا کام کرتے ہیں اور ایک ادھلے کا کام یہاں کے لوگوں کیلئے نہیں کرتے ہیں سلام علیکم ہم یہ بتا رہا ہے اس ٹنل کے بارے میں کہ سر جو یہ ٹنل چالو ہو رہا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت 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 ضروری ٹنل ہے تو یہ بارہ مینہ گگن گیر ٹو سنمار جوڑ دیتا ہے اور سر ہم نے یہاں اس میں کام کیا ہے دو سال ہو گئے ہمیں اس ٹنل میں تو ڈی ایف ایس اب کا آدمی ہم ہے تو ہمیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے درات دن کر کے یہ پورا کام کیا ہے سر بہت فائدہ ہوگا چھے مینہ بند رہتا تھا چھے مینہ چالو رہتا تھا ابھی یہ بارہ مینہ چالو رہے گا سر انگیر کا رہنے والا ہوں یہ جو ایزارڈ موٹ ٹنل ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ ماند ہے یہ سنمار جو یہ آٹھ مینے کے لیے کھلے اور چار وینٹر کے اس ٹائم پہ یہ بند رہتی تھی یہاں پہ اب اس ٹنل کی وجہ سے یہ بارہ مینہ کھلتی رہے گی اور جو ٹورس ہے جو گھگنگیر سے واپس ہوتے تھا وہ سنمار بھی پورا یہاں پہ انجیو کر کے جائے گا اور یہاں پہ روزگار ٹورس کی وجہ سے ہم لوگوں کے جو غریب لوگے زیادہ ہوگا ہم اس ٹنل سے یہاں کے جو لوگ ہیں غریب یہ ٹورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسے ہمیں بہت فائدہ ہوگا مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں